موسیقی روڑی پاکستان ریلوے کا ایک انتہائی اہم جنگشن ہے اس نے پاکستان ریلوے کی ترجیح اور استقام میں بڑا کردار ادا کیا ہے قریبی شہر سکر ریلوے ڈیویجن کا ہیڈکورٹر بھی ہے یہاں پہنچ کر تمام گاڑیوں کا رو چینج ہوتا ہے روڑی آئیں اور چائے نہ پیئیں یہ ہوئی نہیں سکتا اس لئے سب سے پہلے ہم نے ایک چائے پی اور کچھ مناظر دیکھے روڑی سٹیشن سے بہت یادے وابستہ ہیں جب میں گورنمنٹ ڈگری کالیج سکر سے ایفی سی کر رہا تھا تو ہر ویکنڈ روڑی سے ڈہر کی آنا جانا ہوتا تھا چائے پیتے پیتے جب نظر پڑی تو دیکھا کراچی سے آنے والی ون اپ خیبر میل پلیٹ فارم نمبر 3 پر آ رہی تھی خیبر میل کی پہچان یہ لال رنگ کا پاکستان پوسٹ کا ڈبا ہوتا ہے جو کہ ہر شہروں میں ڈاک لے کر جاتا ہے روڑی ایک بڑا جنکشن ہے یہاں پر آپ کو بہت سے فیسلیٹیز ملیں گی خصوصاً موبائل چارجنگ کے فیسلیٹی کچھ ٹرینوں میں پاور وین نہیں ہوتی تو یہاں پر مسافر اپنے موبائل چارج کر سکتے ہیں یہاں ہر ٹرین لازمان رکھتی ہے اور یوں ہمارا سفر روڑی سے آغاز ہوا کراچی کے جانبی نکلتا ہی ہمیں لینس ڈاؤن اور ایو پول نظر آیا نکلتا ہی ہمیں لینس ڈاؤن اور ایو پول نظر آیا جب لینس ڈاؤن پول نہیں تھا تو کراچی سے پشاور جانے والی تمام ٹرینوں کو سٹیمروں کے دریا پائر کر آیا جاتا تھا گرین لائن کی خاصیت اس میں ملنے والا دو ٹائم کا کھانا ہے جیسی ہم روڑی سے نکلے تو ناشتے کا ٹائم ہو چکا تھا اس لئے ہمیں ناشتہ ملا ناشتے میں پراتھا اور بہت ہی لذیذ آملٹ تھا ویسے تو کہتے ہیں کہ وقت گزرتا رہتا ہے لیکن ریل کے سفر میں ایک چیز کا احساس ہوتا ہے کہ کہیں یہ تو نہیں کہ وقت ساکن ہے اور ہم ریل کی طرح وقت کے کئی حصوں سے گزر رہے ہیں موسیقی 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 ہیدر آباد کی خاصیت اس کی ربڑی ہے یہاں پر آپ کو بہت سے وینڈرز ملیں گے جو ہیدر آباد کی ربڑی بیچ رہے ہوتے ہیں کھانے میں بڑی لذیذ ہوتی ہے ہیدر آباد میں اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کے رشتہ دار ان کے لئے کھانا بنا کے ادھر آئے ہوتے ہیں کیونکہ ہیدر آباد ایک بڑا شہر ہے کیونکہ اس کے بعد اگلا بڑا شہر جو آتا ہے وہ اس ٹرین کا اعتدام جو کراچی میں ہوتا ہے موسیقی موسیقی دریا سندھ کے اوپر مناظر ہمیشہ ہی بہت دلکش ہوتا ہے موسیقی 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 موسیقی